تو بسکلی دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کی بیٹے کیا بیسے کون سے لوگ کر سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو پیٹ ٹائٹل پہ دیا کہ اگر آپ کا کمیوکیسن اچھا نہیں ہے تو آپ بیٹے کیا بیسے نہ کریں اگزیکٹلی وہ سیم ہے وہاں پہ کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم گریجویسن کرتے ہیں کہیں سے سپوز آپ نے کسی اچھے کالیج سے بھی اگر کر لیا ہے اگر آپ کا آپ کا کمیوکیسن اگر اچھا نہیں ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اکورڈنگ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے جو مینلی پارٹ ہے نا جو مین ہے وہ ایک کورپوریٹ کے لیے یا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو مین پارٹ ہے وہ آپ کا کمیوکیسن ہے اب دیکھو بی سی اے اور بی ٹیک جو بیسکلی ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں انفرمیسن ٹیکنالوجی کے لیے وہ آجا نیٹو وک انجینئر ہو سکتے ہیں وہ سیکیورٹی انجینئر ہو سکتے ہیں وہ کلاود ڈیولپر ہوتے ہو سکتے ہیں وہ جاوہ ڈیولپر ہو سکتے ہیں مجب کسی بھی فیل� ٹیک والے اس میں آپ کو ملتے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا ہنڈیٹ پرسنٹ وہ ہی جاتے ہیں لیکن آپ کو نائنٹی پرسنٹ بیٹے کے بیسے والے آپ کو انفرمیسن ٹیکنالوجی میں مل جائیں گے تو ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی کیلئے کام کرتے ہیں تو وہ کسی کلائنٹ کیلئے کام کر رہا ہوتا ہے مطبع اچھا ہر ایک کیس میں نہیں ہوتا لیکن موشتری آپ کو جو جو آئی ٹی کا کام ملے گا نا وہ جیسے کوئی سوفوئر بنا رہا ہے کوئی سوفوئر ہی کمپن اپنے آن پروڈکسن تو کرے گا نہیں کہ اپنے لیے نہیں آج یہ بنا دو کل وہ بنا دو چار بنا دو پانچ بنا دو اپنے آن کے لیے آن کمپنی کے لیے تو وہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ کمپنی سوفوئر کی ہے تو سوفوئر وہ کسی دوسرے وینڈر کا سوفوئر وہ بناتی ہے کسی دوسری کمپنی کا وہ سوفوئر بناتی ہے جہاں پہ یہ وینڈر کوارڈینیشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا کمیوکیشن بھی دیکھا جاتا ہے کمیوکیشن دیکھا جاتا ہے اگر میں یہاں پہ سیدھی لانگیوز میں بولوں تو اگر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرنا ہے تو آپ کو آپ کا کمپنی کیسن ہونا بہت اچھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ پائلے سے ہی آنا چاہیے یا اگر آپ کی انگریز ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو اجب فریسر آپ سٹارٹنگ ہو اگر آپ کو فیپٹی پرسنٹ بھی کمپنی کیسن اگر آتا ہے تو کمپنیوں بہت چیزیں ہم لوگ سیکھتے ہیں آپ اپنا کام بھی پریکٹکل کے پریکٹکل کے سیکھتے ہو اور کمیوکیشن جب آپ ایک بار انسائیڈ ڈا اوگنائیزن جاتے ہو نا تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ کلی بھی کافی ساری چیزیں سیکھ جاتے ہو چاہاں انگلیس ہو بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو اندر کارپوریٹ میں سیکھا دی جاتی ہیں آپ کو سیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیسکلی یہاں پہ میرا سیدھا سا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرنا چاہتے ہو یا اس میں آنا چاہتے ہو آپ نے بی ٹیک کیا بی سی کر رہا ہو یا کرنے والے ہو ایسا کچھ اگر آپ پلان بنا رہا تو انیویشٹمنٹ اگر آپ ادھر کر رہے ہو تو آپ کو اپنی اوپر بھی انیویشٹمنٹ کرنا پڑے گا آپ کی کمپنی کرسن اچھی ہونی چاہیے اور جس پروفائل کیلئے آپ جوب سچ کر رہو اس پروفائل میں آپ کو ناولیج ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو سٹرانگ نالیج ہونا چاہیے لیکن فیرلی آپ کو ناولیج ہونا چاہیے جس کسی پروفائل میں آپ جوب کیلئے سچ کر رہو اور بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں آرہا مجھے پریکٹکلی اچھا آتا ہے میں نے سیکھا ہے میں نے ٹیننگ کری ہے اور مجھے جوب نہیں ملے لئی تو بہینڈ دریجہ نیکی یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں سیکھ لیتے ہیں ٹیکنالوجی بیس کی جاوہا چلو ٹھیک ہے وہاں پہ انگلیس نہیں ہے اپنے جاوہا پڑھا اپنے جاوہا سیکھ لی اس کے بعد میں آپ کو اچھے ساتھ آتا ہے اب جب انٹرویو دینے گئے وہاں پہ اگر آپ کا communication اچھا نہیں ہے وہاں پہ اگر انگلیس اچھی نہیں ہے تو کیا ہوتا کہ آپ کا 90% کیس میں وہاں سے آپ کا rejection ہو جاتا اور آپ کو وہاں آپ جاب نہیں ملتی ہے تو جاوہا پہ بھی آپ انویش کر رہا ہو اپنا ٹائم دے رہو اپنے پیسے دے رہو تو تھوڑا سا ٹائم آپ کو communication اور انگلیس بھی وہاں پہ دہن دینا پڑے گا اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی کاسی ساللی پہ جاب کرنا چاہتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئرن چنل سبسکرائب ضرور کریں میرا آمد شوق میں متعلقا ثانا میکنی ڈیو میں ہے اور اچھا لائک سکرائب لائک سکرائب لائک سکرائب لائک سکرائب لائک سکجیہ ویڈیو میں ہے